ان کے پاس کوئی پلان ہے ہی نہیں تو اگر پلان ہوتا تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارا پلان ہے ہمارے ایلیٹ مانے ہمارے مالدار لوگ ہیں انہوں نے یرقمال بنا لیا ہے اس کے یہ 9% انفلیشن ریٹ ہے یہ بہت ہائی ہے ہم اس انفلیشن ریٹ کو کم کریں گے 3 اور 4 فیصد پہ لائیں گے جیسے بنگلہ دیش یا انڈیا پہ ہے اس ایکانومی کو 110% پاکستان نشان ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نشان ہے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو دو بلوکوں میں تقسیم کرنا بہت قریب سے دیکھا ہے ان کو یہ تو آلائکار ہیں سی آئی اے کے موساد کے اور عالمی طاقتوں کے جتنے بھی آپ کے سیاستدان ہیں ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان سے اور میں ہوں son of soil یوٹیوب فیس بوک کی سب ہمارے بند کر چکے ہیں ایک آت کوئی شاید کھلا رہ گیا ہے تو پہلے اب انہوں نے پاکستان کو چُرائے یہ 100% کنفارم ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو اور پاکستان کے نیشنل ایسٹس کو وائیہ دائش ٹیک آور کر کے اور پھر پاکستانی ایسٹس سے ایران سے سٹیٹ وال لڑنا ان کا منزل ہے میری سیمپل سی بات ہے میں وہ پوائنٹ آف یو رکھتا ہوں جو اپنا پی جمیر کا ہے ریاست سے لڑنے والوں کے خلاف عام مافی تب ہوگی جب وہ سرنڈر کریں گے تو اس وقت ہمیں معاملہ دربائی ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس یہ اس وقت سواد میں موجود ہیں مالکن میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ باجوڑ میں تو اس کا انٹرنیشنل ریپرکیشن کیا ہوگا ہیلو فرنٹس اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا میں ہلالی بتا رہے کہ اس طریقے سے بھارت نے اپنی انفلیشن کو کنٹرول کر لیا ہے یہاں تک کہ بنگلہ دیش بھی بہت کابو کر چکے اپنی انفلیشن کو مگر پاکستان کا حالات اتنے بس سے بطر ہوتے جا رہے اس کو کابو کرنا اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور ساتھ ایسا دوسرے ویڈیو میں یہ بھی بتا رہے تیٹی پی کے سامنے یہ جھک چکی ہے سرکار تیٹی پی کی شرطیں ماننے کو تیار ہے اور ساتھ تیل پی کے سامنے بھی جھک چکی ہے بینا کوئی پارلیمنٹ میں ڈسکس کیے انہوں نے ساری شرطیں ماننے کی یہ دکھا دیا ہے کہ یہ کمجور سرکار ہے اور اگلے ویڈیو میں یہ بھی بتا رہے کہ پوری دنیا ہماری کلاف ساجش کر دیئے یہ پیٹرول کا جو بڑھنا ہے یہ انٹرنیشنل ساجش ہے سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کو دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیئے جائے اس کے بعد ان پر ہمیں قبضہ کر کے ان کے تھو کام نکلوانے ہیں اور عمران خان پوری مدد کر رہا ہے اس چکر میں اس سے پتا چل جاتا ہے یہ کتنا بڑا گیم کھلا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ آئیے فرنڈز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہاں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بھئی ایک آلٹرنیٹیف پلان دو ایکانیمی کا دو نا تم بتاؤ تم کیسے اور کتنے پیسے کم کر کیمتیں کم کر سکوگے اور کتنے پیسے تم پھر اکٹھوں کروگے اس لیے کہ یہ جو ایکانیمی ہے ایکانیمی ہمارے ایلٹ معنی ہمارے مالدار لوگ ہیں انہوں نے یہہ غمال بنا لیا ہے اس ایکانیمی کو نہ نہ ان کے پاس یہ کیا کہتے ہیں پرائسز کچھ ہے کیا پلان ہے ان کے پاس میں تو ابھی تک جانتا ہی نہیں ہوں مثال کے طور پر دو چیزیں جلدی سے میں آپ بتا داؤں بھائی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ایک بڑا میجرمنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی وہ عمومن پورے دنیا میں بیس سے چوبیس فیصد ہوتا ہے پاکستان کا کتنا ہے گیارہ فیصد وہ کیوں نہیں ہے ہمارا دبل کیوں نہیں ہے اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے امیر یہ اتنے امیر ہیں اور اتنے طاقتوار ہیں کہ یہ نہ زمین پہ ٹیکس لگانا لاتے ہیں نہ گھر بے چوٹو ٹیکس لگتا ہے نہ پروفٹ او ٹیکس لگتا ہے نہ ذرائی انکم پہ ٹیکس لگتا ہے کسی چیز پہ ٹیکس نہیں لگانے دیتے ہیں جب شگر پہ آئیں گے ہم بات کریں گے کہ کس قسم کی انہوں نے غلط یہ چوری کی ہے مگر اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے پاس کوئی پلان ہے ہی نہیں تو اگر پلان ہوتا تو یہ کہتے یہ ہمارا پلان ہے کہ یہ نائن پسنٹ انفلیشن ریٹ ہے یہ بہت ہائی ہے ہم اس انفلیشن ریٹ کو کم کریں گے تین اور چار فیصد پہ لائیں گے جیسے بنگلہ دیش یا انڈیا پہ ہے بہت قریب سے دیکھا ہے ان کو یہ تو آلائکار ہیں سی آئی اے کے موساد کے اور عالمی طاقتوں کے جتنے بھی آپ کے سیاستدان ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان سے اور میں ہوں سن آف سوائل یوٹیو فیس بوک کی سب ہمارے بند کر چکے ایک آت کوئی شاید کھلا رہ گیا ہے آپ یہ اسی اور پچیاسی پہ ذہن نالا ایک سو بیس ڈالر پر بیرل پہ جائے گا یہ تیل اگلے ایک مہینے کے اندر کیونکہ دنیا میں جو بھی کچھ ہونا ہے وہ دو مہینوں میں ہونا ہے دیکھیں میری بات غور سے سنیں دو مہینوں میں ہونا ہے ہونا ہے کیا ہونا ہے یہ بہت خطرناک بات کر رہے ہیں آلمی جنگ کا آغاز ہونا ہے جنگ ونگ نہیں آلمی جنگ تیسری آلمی جنگ کا آغاز ہونا ہے بھائی یہ تو میں نے پچھلے سال بتا دیا تھا ایران پاکستان میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنا تھا کہ پہلے کہاں جائیں تو پہلے اب انہوں نے پاکستان کو چنائے یہ 100% کنفرم ہے پاکستان کی سیکیور ڈی وارسس کو اور پاکستان کے نیشنل ایسٹس کو ویا دائش ٹیک آور کر کے اور پھر پاکستانی ایسٹس سے ایران سے سٹیٹ وال لڑنا ان کا منزل ہے تو ہم نے اپنے ملک کو اور اپنی سیکیورٹی فورسز کو محفوظ بنانے کے لیے میدان پکڑ لیا ہم تو بنے ہی میدان جنگ کے لیے ہم تو بیچ سال سے بتا رہے ہیں ہم جنگ لڑنے آئے تو سیاست ان کو کرنے دیں عالمی جنگ میں سنبال ہوں گا جس کی کمانڈ میں خود کروں گا میں ان عالمی طاقتوں کو شکست دوں گا پہلے پیرلل انداز میں اپنے ملک کو اس پیٹرول کے بہران سے نکالنا ہے کیونکہ یہی تو آپ کو جنگ کی طرف لے کے جائے گا انارکی تو پھیل رہی ہے دیکھیں میری بات سنیں دنیا میں پانچ طرف نظر ڈالیں آپ ہو کیا رہے لبنان کے اندر انہوں نے یہی فارمولہ اپنایا پیٹرول کرائسز ڈالا پیٹرول وہاں کے لوگ ایک دوسرا پہ رپی جی سے جنگ کرنے آگئے اس وقت میدان جنگ بن گیا کیسے رکا ایران کا تیل پہنچ گیا وینز ویلا میں انارکی پھوٹنے کے بلکل قریب ابھی تھی ایران کا تیل پہنچ گیا بہرہ فلپائن کے اندر تائیوان کو سامنے رکھتے ہوئے تاج برطانیہ کے بہری بیڑے کی سربراہی میں سات ملکوں کے بہری بیڑے وہاں جنگ کے لیے چائنہ سے پہنچے چائنہ کے ستاون فائٹر جیٹ نے اس تائیوان پہ فلنو فلائی زون پہ پرواز کر کے ان کو مو کی کھانی پڑی اور وہاں سے یہ ریورس ہوئے لبنان سے یہ ریورس ہوئے وینز ویلا سے یہ ریورس ہوئے ایران سے انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کے اور اب پورا زور ان کا پاکستان پہ آگئے 110% پاکستان نشانہ ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نشانہ ہے پاکستانی سیکیورٹی فورسز اس کو دو بلوکوں میں تقسیم کرنا ان کو آپس میں لڑانا اور پھر پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو ٹیک آور کر کے اور یہاں کے ایسٹس کو ٹیک آور کرنا پھر عالمی جنگ کی طرف لے جانا یہ پورا فارمولا ہے میں آپ کی بات سے 100% چلے ہیں اتفاق کر لیتی ہوں ریاست پورے اپنے مسل کے ساتھ موجود ہے دنیا سے معازنہ کر کے کہ ہمیں بے وقوف سمجھاوا ہے تم نے پاکستان کے ساتھ وہ حل کیا ہے کہ جب زرداری یا نواز گئے تھے حکومت سے تو تم کہتے تھے کہ خزانہ لوڑ گیا ہے آج آکے کھول کے دیکھو پاکستان میں تیزیر ثقافت اور ماشرہ لوڑ گیا ہے تم پاکستان کو بچانے کی بات کرتے ہو یہ کیوں ہو رہا ہے پاکستان کو اتنی گھرائی میں لائیں گے کہ ایک دن یہی وزیر آزم ٹی وی پہ آئے گا اور یہ آپ کو آکے کہے گا کہ ہمارے پاپ کوئی رستہ نہیں بچا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں تو اس وقت ہمیں معاملہ دربائی ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس یہ اس وقت سوات میں موجود ہیں مالکن میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ باجوڑ میں ان کی نیگوسیشن پچھلے کوئی چھے آٹھ مہینے سے چل رہی ہے اب وہ اسٹیج پہ بریک اپ آ گیا ہے کہ پاکستان نے سرٹن کنڈیشن یہ لگائی ہیں کہ ہم آپ کے ایکس وائے زی لوگ اس وقت چھوڑیں گے جب آپ مشروط مافی کا اعلان کریں گے ایک دوسرا آپ آنے والے وقت میں پیس فل رہیں گے یہی پاکستان کا کنسرن تھا جس کی وجہ سے آپ نے اس ٹی ٹی پی کے ساتھ انیس اکانی کے ذریعے باتچیت کو آگے چلایا جو ابھی بخاری صاحب نے بات کی ہے اس کا انٹرنیشنل ریپرکیشن کیا ہوگا انٹرنیشنل ریپرکیشن اس لیے تو کہا جا رہا ہے ان تمام کو انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ہی ڈیل کیا جا رہا ہے تاکہ افغانستان میں کوئی ایسا ہب نہ بن سکے جو آپ کے پاکستان والی سائی جو ادھر کوئی ایسے ایلمنٹ نہ کریئٹ ہوں جو انٹرنیشنل میری سیمپل سی بات ہے میں وہ پوائنٹ آف یو رکھتا ہوں جو اپنا پی جمیر کا ہے ریاست سے لڑنے والوں کے خلاف عام معافی تب ہوگی جب وہ سلنڈر کریں گے شرط نہیں ہو سکتے بخاری صاحب خان صاحب میری کتاری سننے ہیں اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خفیہ معاہدوں کی نئی اسطلاح نکلی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اب یہ بتا دیں کہ اس کا منڈیٹ کس سے لیا انہوں نے کس نے کہا ہے کہ ایسے لوگ جن کے خلاف قطط کے مقدمات تھے دشتگردی کے مقدمات تھے جو لوگ ایم پیو کے تحت گرفتار تھے ان کے اوپر مقدمات تھے ان کو یک جنبش کلم ختم کرنے کا منڈیٹ کیا انہوں نے پارلیمنٹ سے لیا ہے کیا انہوں نے ریفرینڈم کرایا ہے کیا انہوں نے کسی اعلیٰ عدلیہ سے یہ اختیار حاصل کیا ہے یہی بات لے گے اٹھا کے میں چلتا ہوں نام تحریک طالبان پاکستان کس کے منڈیٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں کون مذاکرات کر رہا ہے کیا ان سے تیہ ہو رہا ہے ہمیں ملا کیا ہے اور ہم نے دیا کیا کچھ ہے یہی کچھ ٹیل پی کے حوالے سے بھی ہے اب تک جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں وہ سارا کچھ تو یہ ہے کہ جتنی شرائط اور کنڈیشن ٹیل پی کی تھی وہ ساری کی ساری نہ صرف مان لی گئی ہیں بلکہ ان کے اوپر عمل درامت شروع ہو گیا ہے